بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان میں ایک بہت اہم معاملہ جو بہت زیادہ وائرل ہے تاغوت کے اوپر بات کی جا رہی ہے ساہل عبیم صاحب جو ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ کہ پاکستان کی پچانمیں فیصد خواتین جو ہیں وہ چاہل ہیں کیونکہ ان کو تاغوت کا مطلب نہیں پتا اور تاغوت کا مطلب ہے کیا یہ مدہ ہے کیا شروع کیوں ہوا اور جو باتیں اس پروگرام کے اندر ہوئی جو کہ دس بارہ روز اب اس کو ہو چکے ہیں اس کے اوپر ہم کیوں بات کر رہے ہیں ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ محرم الحرام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے آج یکم محرم ہے اسامہ علی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو اسامہ علی صاحب کا اپینین کیا ہے تاغوت کے اوپر ان کا نالج اس متعلق کیا کہتا ہے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ہم لے کے آئے ہیں کربلا جو ہے واقعہ کربلا جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے ایک واقعہ کی جو حضرت امام حسین نے تاغوت کو روکنے کے لیے جو ہے وہ جنگ ظاہر لڑی اور اتنی عظیم قربانیاں دی تو ان دونوں معاملات کی اوپر ہم ذرا بات کریں گے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اسامہ صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں معروف اسٹولوجر بھی ہیں ریلیجیس کالر بھی ہیں بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں خریص ہیں سر یہ انٹرپیٹیشن حضرت امام حسین علیہ السلام نے تاغوت کو روکنے کے لیے یعنی واقعہ کربلا جو ہے وہ تاغوت کو روکنے کے لیے جو ہے وہ انجام دیا وہ اتنی عظیم قربانیاں دیں کیا یہ دیفنیشن جو ہے کیا یہ لائن جو ہے یہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو سمجھنا ہوگا کہ تاغوت بسیکلی ورڈ استعمال کہاں ہوا ہے یہ آیہ کہاں سے ہے تو قرآن میں آیت القرصی کے بعد جو آیت ہے اس میں یہ استعمال ہوئے اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ولی اللہ زینہ آمانو یخرجوہم من الظلمات الانور واللہ زینہ کفارو اولیاہم التاغوت یخرجونہم من النور الان الظلمات اللہ ہے سرپرست مومنوں کا نکال کے لے کے جاتا ہے ان کو ظلمات سے نور کی طرح اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کا مطلب ہوتا ہے بسیکلی انکار کیا اور سرپرست بنایا تاغوت کو اس کا مطلب ہے تاغوت ایک ناؤن ہوا کسی پرسنیلٹی کا نام ہے اس کو اگر کسی نے سرپرست بنایا تو وہ بسیکلی ہوگا یہ جو تاغوت ہے یہ اس کو نکال کے لے جائے گا نور سے ظلمات کی طرف اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں جلتے ہیں اب بسیکلی خدا کے مقابلے میں جو نظام اختیار کیا جائے گا یا بنایا جائے گا جو انسان بسیکلی خدا کے مقابلے میں کھڑا کریں گے کوئی بھی ارینجمنٹ کوئی بھی منیجمنٹ وہ تاغوت کہلائے گی تاغوتی نظام بسیکلی کہلائے گا تاغوت سے مراج شیطان شیطانی جو ایک پوری چین آف کمانڈ ہے اس میں وہ مخاطب ہے اس لیے سائل صاحب نے جو بسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو پچانویں پرسینٹ جاہل کہا تو میری اس پر جو اگر آپ کمنٹ چاہتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ پچانویں پرسینٹ مرد بھی جاہل ہیں اس معاملے کو لے کے اور جیسے انہوں نے سائل صاحب نے جس طریقے سے جملہ ادا کیا وہ بھی مجھے اسی میں شامل نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ تاغوت سب سے بڑا گناہ ہے حالانکہ یہ لفظ غلط ہے ایک اتنے بڑا پڑا لکھا شخص اتنی بڑی آن ائر بیٹ کے اتنا غلط جملہ استعمال کر دے یہ مناسب نہیں ہے بسیکلی تاغوت کی پیر بھی کرنا گناہ ہے جیسے میں آپ کو کہہ دوں شیطان سب سے بڑا گناہ ہے آپ کہیں گے شیطان کیا سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ آپ کہیں گے شیطان کی پیر بھی کرنا اس کی ماننا اس سے دوستی اختیار کرنا اس کو سر پرست بنانا کیا کرنا سمجھ رہے ہیں تو بسیکلی ان کا یہ جو ہاف آف دا جیسے کہتے ہیں نا ایرر قریب قریب پہنچے ہوئے ہیں وہ لیکن اس کی جو انڈرسٹیننگ لیول اس طریقے سے مکمل نان ہونے کی وجہ سے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو بتا رہا تھا وہ خود بھی 90% میں شامل ہے اور پاکستان میں جو حرکتیں چل رہی ہیں جو نظام حکومت چل رہے ہیں یا یہاں جو بھی اب تک کا نظام ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا 95% مرد بھی جائل ہے وہ بھی شعور نہیں رہتا کہ اللہ کا نظام کیا اور اس کے مقابلے میں جو کھڑا کیا گیا نظام کیا تو وہ بھی تاغوت سے بیسیکلی تاغوتی نظام سے نابلد ہے کیونکہ جو آپ نے قدب اللہ کی بات کی بالکل آپ نے صحیح انٹرپیٹیشن کی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو بیسیک جو خروج تھا جو نکلنا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر اپنا سب کچھ لے کے نکلنا وہ تاغوتی نظام کے خلاف تھا جب کوئی ناہل کوئی انکیپیبل شخص غاصب بن کے مسلمانوں کے امور وہ چلانے کے لیے آگے آجائے تو اس کو کہیں گے کہ تاغوتی نظام اس کو کہیں گے کہ وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائیں اور کوئی ناہل آکے قابض ہو جائیں پاکستان میں تو صدیوں سے ناہل چلے آ رہے ہیں تو کس کو پتہ تاغوت کے خلاف اٹھنا ہے یہ ان کے تو نمازیں بھی ہو رہی ہیں امام حسین کی نماز میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مدینہ میں اب عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا تو وہ نکلے اور وہ بنو حاشم کو دو لائنوں میں بڑا پیارا وہ ایک نوٹ دیتے ہیں کہتے ہیں میرے ساتھ چلو گے تو عظیم شہادت ہے وائزت شہادت ہے یہاں رہو گے تو زلطمیز ہلاکت ہے محنہ دونوں طرف سے ہی ہے چلو بھی پیچھے بھی لو اچھا اس وقت لوگوں نے بنو حاشم نے اس بات کو اس طرح سے نہیں لیا منع کرتے رہے ایون اپنے closest cousins منع کرتے رہے کہ کیا ضرورت ہے نہ نکلیں بیعت بھی نہ کریں نکلیں بھی نہ ادھر ہی دیں تو آپ لیکن مکہ جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام حج کا حرام ختم کر کے توڑ کے نکلتے ہیں حج پوری نکلتے ہیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک مارک چھوڑا ہمارے لئے کہ حج سے بھی امپورٹنٹ ہو گیا تو آج آپ دیکھیں فلسطین میں جنگ تھی اور یہاں حجی سارے پیسے دے کے حج کر رہے تھے حالانکہ اس دفعہ تو ہو رہا ہے یہ چاہیے تھا کہ سارا حجی جو ہے ادھر پہنچ جاتا پیسے لگا کے اور ان کی مرمپٹیاں کرتا اور ان کے کیمپوں میں اس ٹائم اس قربانی کے سارے اتمام ادھر ہونے تھے اگر کوئی صحیح اسلام کو سمجھنے والا اس ٹائم فلور ہوتا تو بیسیکلی کیونکہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ یار اتنے مسلمان تھے ایسے کیسے ہو گیا ایسے کیسے کربلا ہو گیا تو اب اتنے سارے مسلمان تھے فلسطینیوں کا حال دیکھ لو ایسے کیسے ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا اتنی ساری پی ٹی آئی ان کا لیڈر اندر نوی سی تے سب سے بڑی پارٹی بے گنا اندر زمانت کوئی بھی چاہے لے لے یہ سارے اوورسیز کو کہہ دو تو وہ تین ملین ڈالر اس کے لیے پھینک دیں گے کسی اکاؤنٹ میں زمانت کے طور پر نہ بھاگ سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے اتنا پبلک فگر اور وہ جس کو بھیجنا ہوتا سور پکستان پر بھی بھیج دیتے ہیں جیل سے نکال گئے مطلب وہ اس ٹائم کوئی پونش نہیں ہے سور پکستان آپ کی طرف ریٹ اس کا ڈبل نہ کریں آپ نے تو بندہ جو آگے ڈبل تو بہت حال اصل بات سمجھ نہیں کی ہے کہ جب بھی انکیپیبل حکومت میں آئیں گے اور انسان کا نظم و نسک چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی تاغوتی نظام کہلائے گا شیطان کا نظام کہلائے گا کیونکہ خدا تعالیٰ کا ایک ہی نظام ہے ایک ہی آپشن ہے دوسری کوئی آپشن نہیں یہ جب مسلمانوں نے بنایا ہوئے کہیں جمہوری ہے کہیں بادشار کہیں یہ کہیں وہ بیسیکل اس کی کوئی ایگزسٹنسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی نظام ہے اللہ اور اس کے نمائندے اللہ اس میں جو سوری اتیو اللہ اتیو رسول و اولی اللہ مرمن کو یہ ہے جس کے تحت آپ کو چلنا ہے یہ جس دن مسلمانوں کو سمجھ آئی وہ تعالیٰ کی نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یہ اسی کے ترجمہ کریں نا سائل عدیم صاحب اس آیت کا جب آپ نے جیسے ذکر فرمایا کہ بڑے مہنگے کورسیز ہیں تو اس آیت پہ چلو میند شروع کر دیں تعالیٰ کی جیسے بات کی اللہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اور عجر سواب میں اضافہ فرمائے کہ چلو اتنا بڑا عمت مسلمہ کا مسئلہ تھا انہوں نے پچانوے پرسنٹ عورتوں کو جائل کہتے یہ بتا دیا کہ ابھی مردوں کو نے تو اپنے گرے بار میں جھانکا ہوگا نا یہ ہماری سائیڈ مار گیا ورنہ پتا تو ہمیں بھی نہیں کہ یہ تعالیٰ کی عورت ہے ورنہ ادھر ایسے ہم پر کوئی غاسی بھی آسکتا تھا چلیں بتائیں اگر پاکستان کے مردوں کو پتا ہوتا کہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ ہے تو آج ہم پر یہ چوڑ حکمران ہوتے بتائیں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر چلو پتا بھی ہے تو عمل نہیں ہے عمل نہیں ہے پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں اس بڑے گناہ کے متقب ہیں سمجھ رہے ہیں اگر ہم جانتے بھی ہیں تو صرف معلومات کی حد تک عمل میں گناہ کے متقب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم پہ تعالیٰ حکمران ہیں اس وقت اس ٹائم پہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری تھا تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس آیت کو بھی بیان کر دیں اب اس میں علی اللہ زرداری کو بنانا ہے علی اللہ کسی نیک بندے کو بنانا ہے علی اللہ کس کو بنانا ہے اس پہ بات کریں اس پہ بیعث شروع کریں تاکہ قوم کو یہ تاغوت زیادہ اچھے سے سمجھ جائیں اسی لئے جب آپ کو چلے یوں بتاتا ہوں کہ شیطان کو بسیکلی پرابلم پتہ کہاں سے ہوئی تھی علی اللہ سے ہوئی تھی اس کو کسی انسان بنانے سے نہیں ہوئی تھی آدم تو پہلے جنت میں بن کے اگر پھرتے رہتے کوئی پرابلم نہیں تھی انہوں نے کہا میں ایک بندہ بنا رہا ہوں اور پھر میں اس کو اس کو خلیفہ بنانے لگا ہوں انہی جائد خلیفہ یہ جو خلیفہ بنانے کی بات تھی نا شیطان کو پرابلم ہوئی تو بسیکلی رسول ہونے سے پرابلم نہیں رہے گی شیطان کو کبھی بھی جب بھی خلافت کی بات آئے گی نظام حکومت کی بات آئے گی تب اس کو پرابلم شروع ہوگی تو ہوا یہ تھا اللہ کو تو مانتا تھا توحید پرست تھا اس سے بڑا توحید پرست کون ہے اللہ کو کہہ رہا تھا کہ تیرے علاوہ کسی کی میں سجدہ ہی نہیں کروں گا کسی غیر اللہ کو سجدے سے انکار کر رہا تھا نا وہ بسیکلی تو یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت بھی پرابلم یہی تھی اور اس میں بھی اللہ نے انسان خلق کیا پھر اس کو رسول بنایا عطی اللہ و عطی الرسول اب وہ جو انی جائل ان فیلرز خلیفہ تو پھر آپ وہاں جائل ان فیلرز خلیفہ جو ہے نا اس پہ آ کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اولی الامر آیا ہے اب یہ اولی الامر کا مسئلہ ہے اس کو مزید کھولیں اس پہ بیسیں کریں صبح و شام ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کے پاس جائے پھر اس آیت کو جا کے کھنگا لے اس سمت کی دوائی اسی آیت میں جب اس نے کھڑے ہو جائیں گے اس دن یہ کھڑے ہو جائیں گے جس دن ان کو یہ آیت بار بار پوچھ پوچھ کے سکرائچ کر دی گئی نا ملہا مثال کے طور پر تین فرقے چار فرقے کٹھے ہو جائیں گے بیٹ جائیں گے آپس میں گپے مارنے وہ کہے کہ یہ آیت کا تیرے تکی عثمانی نے کی کی تا او دس اور دوجہ کہے مدودی صاحب نے کی کی تا تو دس وہ کہے کہ تیرے فلانے جعفلی نے کی کی تا تو دس یہ سارے سنی بریلوی ایلی دیس اس آیت پہ بیٹھ جائیں بس آپس میں بیسیں کریں بڑا عجر ملے گا یقین کریں پھر پوچھیں کہ بھئی سنی تو مجھے بھی بتا اپنے طریقے سے ایلی دیس میں کہتا ہوں اس قوم کے اس امت کے سب سے بڑے مسئلے کا سلوشن دے رہا ہوں پوری دنیا کے مسئلے کا حل ہے اس آیت میں صرف یہ لوگ آپ بیسیں کریں میں کہتا ہوں اس پہ فرقہ ورانہ بیس کرنی ہے کریں جو کریں جائز ہے لیکن اس آیت پہ کریں آپ یقین کر اس پہ پبندی لگانی پڑتے ہیں یہ اس آیت پہ پبندی لگا دیں گے کہ اس کا ذکر کرنے پہ پبندی لگا دیں گے اگر اس کا تذکرہ یوں چھیڑ گیا جو میں نے آج آپ لوگ کے چینل کے توصل سے دی ہے بلکہ میری ریکویسٹ ہے ان سارے میرے ویور سے جو تابوتی نظام کو مانتے ہیں تو مہارم الحرام کی خاطر اتنا سینہ کو بھی اتنا آنسو بہانے سے کہیں زیادہ وہ اپنی جگہ غم کا اظہار لیکن اس عمل ڈیوٹی سے بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ انگلیاں بنا کے اس ویڈیو کو شیئر نہ کریں تاکہ یہ ٹرینڈ بن جائے کہ اس آیت کو سکریچ کرنا شروع کرنے آپ حیران ہو جائیں گے حسیٰ صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ اپنے مولوی سے پوچھیں اس روح سے ہمارے فرقے کس آپ سے علی لمر کون ہے پھر وہ ہو جائے گا اپنے فرقے کے پاس وہ پوچھے گا ہے لے دیسو کہ ہاں بھی آپ کا اولی لمر کون ہے وہ پوچھے گا شیئوں کے پاس شیئے پوچھیں گے اپنے اس سے مولوی سے کہ بھئی آپ کا اولی لمر کون ہے ایسا زبردست میں آپ کو جیسے کہتے ہیں آپ کی اس باتوں سے بات نکل گئی لیکن یقین کریں آپ بہت بڑے اجر کے مستقیق ہیں جو اللہ تعالی جس طرف ہمیں لے گیا اور آپ کے جتنے ویورز ہیں اس وقت سننے والے اس وقت تک اس کو شیئر کرتے رہے روزانہ سواب جتنے دن محرم کم از کم ہے روز بیٹھ کے اس کو شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ یہ ادھر لے جائے ہمیں اور یہ آپ کو لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس محرم کی کرزم ہے شاید کہ یہ آیت آج ذکر ہونی تھی بات کہاں کی شروع ہوئی تی تاہوت کی آ کدھر کی اور اصلی تاہوت کا علاج جیسے کہتے نا تاہوت اس کا دوائی ہو جائے گی اگر لوگوں نے اس کو شیئر کیا میں سمجھتا ہوں کہ محرم کی اصل جو موومنٹ ہے جو اس کی کرزم ہے یا اس کی جو فیل ہے وہ اس آیت کے سمجھ سمجھانے پہ اگر قوم آگئی تو کربلا سمجھ آ جائے گا سامر صاحب بہت شکریہ مقصد اور مطلب سمجھنا ہے سمجھے بغیر آپ مرضی پڑھتے رہے جتنی مرضی مرتبہ مرضی قرآن کریم جتنی اکثر دیکھتے ہیں کہ میں اٹھ پاری پڑھ لیا میں دس پاری پڑھ لیا جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ اصل جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا سامر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین ہمیں دماؤں میں ضرور یاد رکھ گا انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ